کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب اسمرتی رانی کو آفر ہوئی تھی فلم دل چاہتا ہے لیکن انہوں نے کسی وجہ سے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ وجہ بتانے جا رہے ہیں جی ہاں یہ سچ ہے کہ اسمرتی رانی کو فرحان اختر کی پاپلر فلم دل چاہتا ہے آفر کی گئی تھی حالانکہ انہوں نے فلم کا آڈیشن دینے تک سے بھی منع کر دیا تھا انڈسٹری والوں نے انہیں اتنا بڑا آفر ٹھکرانے کے لیے پاگل تک کہا تھا سمرتی اپنے فیصلے پر اٹل رہی سمرتی نے کہا کہ وہ ماں بننا چاہتی تھی ایسے میں وہ ہیروین والے رول کر ہی نہیں سکتی تھی اپنے کریئر کے پیک ٹائم پر انہوں نے پیسوں سے زیادہ اپنی فیملی کو مہتو دیا سمرتی نے کہا کہ انہیں اس وقت پان مسالہ کے ایڈ کرنے کا آفر آتا تھا اور بدلے میں کافی اچھے پیسے بھی ملا کرتے تھے لیکن وہ جب بھی ایسے آفرز کو دیکھتی تھیں تو ان کا ایمان یہ سب کرنے کی گواہی نہیں دیتا تھا کینڈری منتری رہی اور ایک زمانے میں ٹی وی ایک پریس رہی سمرتی رانی نے بروٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے کریئر کے پیک پر بہت سارے موقع جان بوچ کر چھوڑ دیئے میں نے سوچا تھا کہ کبھی شادیوں میں نہیں جاؤں گی پان مسالے کا ایڈ نہیں کروں گی اس میں پیسہ تو بہت تھا لیکن میرے لیے یہ صدھانتوں سے بڑھ کر نہیں تھا لوگوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم پاگل ہو جی ہاں سمرتی نے کہا کہ ان کے اوپر پریوار کی کچھ ذمہ داریاں بھی تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کچھ ایسا کر دیں جس سے ان کے فیملی والوں کی بیزتی ہو جائے انہوں نے کہا کیونکہ ساس بھی کبھی بہت ہی میں کام کرنے کے صرف تین مہینے بعد میرے پاس آفرز کی لائن لگ گئی تھی اس میں دل چاہتا ہے جیسی ایک بڑی فلم بھی شامل تھی مجھے اس میں لیٹ فیمیل کیریکٹر کا رول مل رہا تھا بس اس کے لیے ایک آڈیشن دینا تھا چونکہ مجھے اس سمیں بچہ پیدا کرنا تھا اس لیے میں نے آڈیشن دینے سے ہی منع کر دیا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو آپ کو بتا دیں کہ دل چاہتا ہے فران اختر کی پہلی ڈیریکٹوریل فلم تھی اور باکس آفیس پر کافی سفل رہی تھی آپ سے بات کریں اگر سمتی رانی کی تو وہ کئی سارے پرانے انٹرویوز میں پان مسالہ والے ایڈ کا ذکر پہلے ہی کر چکی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا لون لے رکھا تھا اسے چکانے میں کافی دکتیں بھی آ رہی تھی تب ہی ان کے پاس پان مسالہ کا ایڈ کرنے کا آفر آیا اور انہیں یہ ایڈ کرنے کے عواج میں ان کی لون سے بھی دس گنا زیادہ اماؤنٹ مل رہا تھا لیکن سمتی رانی نے وہ آفر ٹھکرا دیا کاش سمتی رانی جو کر رہی ہیں وہ ہمارے بولوڈ کے اجہ دیوگن شہرک خان اور ان جیسے اور کئی ستارے کر پاتے تو وہ ایک الگ طرح کی مثال لوگوں کے سامنے کھڑی کر سکتے تھے دوستو یہ جاننے کے بعد کی سمتی رانی نے اپنے کریئر کے پیک پر پان مسالے کا ایڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا یہ سننے کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں کیا بولوڈ کے لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے میں آپ کے کومنٹس پڑھنے کی پرتیقشہ کر رہا ہوں اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں